بہت ہی مزیدار سے چکن سانوچ جو کہ بنانا بہت آسان ہے اور سپر ڈیلیشیس بنتے ہیں تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں امیزنگ سی ریسیپی کو اس کے لیے لے لیا میں نے سب سے پہلے چکن ادھر ٹو بریس فلے لیے اس کو جولین جو ہے وہ کٹ کر لیا اب ہم اس کو میرینیٹ کریں گے اس میں میں نے ایڈ کر دیا ہے ایک چمچ چکن پاوڈر ساتھی ہاف چمچ جو ہم نے کالی مرچ ایڈ کی ہے ہاف چمچ سالٹ چار سے پانچ بڑے چمچ سویا سوس کے ایڈ کر دی ہیں اور دو سے تین چمچ جو ہیں وہ سرکہ ایڈ کیا اب ہم اس کو اچھے سے مکس کریں گے اور اس کو ایک سے دو گھنٹے کے لیے رکھ دیں اگر آپ کے پاس ٹائم کم ہے تو آدھ گھنٹہ بھی رکھ سکتے ہیں اور ایک سے دو دن کے لیے بھی آپ رکھ سکتے ہیں جب آپ نے اس کو کوک کرنا ہو ساتھی اس میں ایڈ کر دیں تین سے چار بڑے چمچ جو ہیں چلی سوس کے اگر آپ کو تھوڑا سا سپائسی رکھنا ہے تو آپ چلی سوس زیادہ بھی ایڈ کر سکتے ہیں میرینیٹ کرتے ہوئے آپ نے ایڈ نہیں کرنی جب آپ نے اس کو کوک کرنا ہے آپ نے اس ٹائم پیس پہ چلی سوس ایڈ کرنی ہے اب آئل لے لیے چار سے پانچ چمچ اور جیسی وہ ہیٹ اپ ہوا اس میں میں نے ایڈ کر دیا تین سے چار گالڈی خلوپس لیے اس کو باریک چوپ کر دیا جیسی وہ براون ہوگا اب ہم نے اس میں چکن اٹ کر لینا اور اس کو سمپل ہم نے کوک کر لینا کوک کرتے ہوئے ہم نے چکن کو ڈھکنا نہیں ہے اس کو اس کے لیڈ نہیں دینی اس کو ایسی ہی ہم نے کوک کر لینا ہے لو ٹو میڈیم فلیم کے درمیان میں آپ نے یہ رکھنا ہے اور اس کو ہم نے ایسی کوک کرنا ہے کیونکہ دھکن دینے سے اس کا فلیور برکل چینج ہو جاتا ہے اور وہ تھوڑ سا ہارڈ ہو جاتا ہے تو چکن آلریڈی مارینیٹ ہے اس میں سرکر ڈالا ہے تو وہ سپر سوفٹ ہوتا ہے تو جب تک وہ ہمارا چکن ہوتا ہے تو ہمیں ریسنگ بنا لیتے ہیں چار سے پانچ بڑے چمچ لینا مائنیس کے تین چمچ میں نے لینا کچپ ہاف ٹی سپون اوریگانو آئیڈ کیے اور ہاف سے بکم ٹی سپون آئیڈ کیا میں نے بلیک سالٹ بلیک پیپر کی اب ہم اس کو اچھے سے مکس کر لیں گا اور ایک اچھا سی ساوس بنا لیں گے پیسٹ پنچ جائے گا اب دیکھیں ہمارا چکن نے پانی چھوڑ دیا اسی میں کوک ہوگا اور اسی میں بلکو سوفٹ ہو جائے گا ہرلی اس کو پان سے دس منٹ لگتے ہیں اور بہت مزے کا بن جاتا ہے اب ساتھ چک بھی کر سکتے ہیں جیسے ہی چکن میں اوئل اوپر آنے لگ جائے تو ایٹ مینز کہ ہمارا چکن ہے وہ دن ہو گیا ہوئے اب اس ٹیم پر چیک کر سکتے ہیں اگر آپ کو سپائسی رکھنا ہے تو آپ اس ٹیم پر چلی سوس ایٹ کر سکتے ہیں ساتھ ہی اب میں نے ادھر گریل پان لیا ہے اس میں جو ہے آپ بٹر آئٹ کر دیں اوئل آئٹ کر دیں گھی بلکو تھوڑا سا ایٹ کرنا بلکو ہلکا سا اور ہم اس کو سیک لیں گے برٹ کو دونوں سائٹ سے اب سمپل طوی پر بھی برٹ کو ہلکا سا سیک سکتے ہیں انڈا ادھر جو لیا ہے وہ میں نے سمپل پھینٹ کے بنا لیا ہے جو ہم نے ساوسی ریڈی کی ہے ادھر میں نے لیا ہے کھیرے بی بی کیوکمبر اور کیبیج تو آپ کیبیج کی بجائے آپ لیٹس بھی آئٹ کر سکتے ہیں اور برٹ جو ہم نے سیک لی بھی ہے ساتھ وہ چکن لیا اور کیچپ لیا کیوکمبر جو آپ نے جولین کٹ کرنے سرکل میں نہیں کرنے کیونکہ جب آپ سینڈوچ کی بائٹ لیتے ہیں تو وہ بڑے جائیں وہ آپ گر جاتے ہیں سینڈوچ سے نیچے تو آپ نے جولین کٹ کرنا ہے اب اس پر سب سے پہلے جو ہم نے یہ ساوسی ریڈی کیوی تھی یہ لگائیں گے اچھے ساپ سپریٹ کرنے اس کو پھر آپ اس پہ چکن اگر آپ چاہتے ہیں تو آپ اس میں چیز کا بھی سلائس ایڈ کر سکتے ہیں بہت بہت ہیوی ہو جاتا ہے مجھے پرسنلی نہیں پسند بہت اپس اپس ٹائم پہ چیز بھی ایڈ کر سکتے ہیں ساتھ اس پہ میں نے ایڈر ایڈ کر دیا آپ اور کوئی بھی ویجیٹیبلز ایڈ کر سکتے ہیں ساتھی اس میں دوسرا سلائس رکھ دیا اور اس کے پر ہم نے کیچپ ایڈ کر دیا اپس پائسی تو آپ اس ٹائم پہ چلی ساوس ایڈ کر دیں ساتھی ہم نے اس میں ایڈ رکھ دیا ہے اور کیوکمبر ایڈ کر رہے ہیں آپ الیپینیوز بھی لے سکتے ہیں جو بھی ویجیٹیبلز آپ کو پسند ہے آپ وہ بھی ڈال سکتے ہیں چیز ڈالنے سے وہ تھوڑا سا ہی ہوتا ہے بہت پسند ہوتا ہے تو آپ وہ ایڈ کر سکتے ہیں اب میں نے دوبارہ سای ساوس لگا دیا یہ ہمارا ڈبل لیئر جو سینوچ ہے وہ ریڈی ہے ہم اس کو سینٹر میں سے کٹ کر دیں گے جب آپ دبل لیئر جو ہے وہ سینوچ بناتے ہیں تو جب آپ اس کو سرف کریں تو سایٹ پر ٹوکٹکس ایڈ کر دیں گے تاکہ وہ کھل کے گرے اور ہمارا یہ مزیدار سی ریسپی تیار ہے آپ اس کو ایک بار ضرور ٹرائی کیجئے گا اور اپنے ریویوز میرے ساتھ شیئر کیجئے گا اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں and thank you for watching take care allah حافظ